بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کی اپنی عرابی تیچر تو آج ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر میں لیسن نمبر چاہمان اوری لیسن نمبر سیان تک سکس تک میں آرڈی پوشت کر چکی ہوں اگر آپ نے میری بھی ویڈیو جا کر نہیں دیکھی تک میری جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو یہ لیسن پڑھنے میں آسانی ہو اس لیسن میں میں آپ کو علیف مطا کے بارے میں بتاؤں گی کہ حرف مطا کیا ہے اور حرف مطا کو کیسا پڑھا جاتا ہے حرف مطا کب ہوتے ہیں اکثر ہمیں قرآن پاک میں پتا نہیں ہوتا ہم جسٹ اس کو زبرزیر پیش کی طرح ہی پڑھتے ہیں لیکن ایکچر میں اس کا کیا رول ہے اس میں بیسک کیا رول ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور جو ہے زبرزیر علیف مطا باؤ مطا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ سائن کیا ہے یہ بھی بتاؤں گی چلے آئیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہیں اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبکرائب کریں سبکرائب کریں اور اسے سبکرائب کریں پلیس کر کے پلیس نوٹیفکیشن کون کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو پہنکتے ہیں چلے آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر سیون یہ متنی قائدہ ہے لیسن نمبر سیون آپ کو ایزی پتا چل جائے گا اگر آپ کے پاس متنی قائدہ ہوگا سبک نمبر سیون یعنی لیسن نمبر سیون حریف مدہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے یہ جزم ہے جزم کا مطلب کیا ہے کہ جوئننگ سائن ہے جیس لیٹر کو یہ ہوگا آپ کے پچھے والا لیٹر یعنی پیویاس والا لیٹر اس لیٹر کے ساتھ جوئن ہوگا یہ ایک جوئننگ سائن ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں جس پر جزم کہتے ہیں اب جزم کھائے یہ ساکن ہے مطلب یہ جزم کا سائن ہے جویننگ سائن ہے یہ جو واو کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس لیٹر کو سائننٹ کر دینا اس لیٹر کو ہم نے پڑھنا ہے اس کی وائس نکالی ہے پر اس کا باعث سائل اس کا اپنے سائنس سے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پریویس وارے لیٹر کے ساتھ جوئن کر کے اور پھر اس کی وائس نکالی ہے یہ ہو کے ہمارا جوئننگ سائن کا اب آگے آجاتا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور قوم قوم سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے حروف مدہ بیسک جو ہے وہ تین ہیں حروف مدہ صرف تین ہیں آئلیف واؤ اور یا یہ جو ہے یہ ہمارے حروف مدہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں با کے ساتھ یہ علیف اور با کے ساتھ علیف با کے ساتھ یہ واؤ اور یا با لیٹر مدہ رہی ہیں علیف واؤ اور یا مدہ ہے ان کے اوپر جب یہ جوئننگ سائن آگیا جزوں کا سائن آگیا تو یہ ہمارے حروف مدہ آگے اب ان کو ہم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ علیف مدہ آگا اور یہ واؤ مدہ آگا یہ ہمارے پاس ہمیں اپنے مائن میں لکھنا ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک پڑھ رہتے ہیں تو زبر جیر پیش کو دیکھ کے ہم سمپلی پڑھتے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم علیف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو یہ علیف مدہ ہوگا علیف کے اوپر جوئننگ سائن آگر ہوتا ہے تو اس کو ہم حمزہ بناتے ہیں جیسے کہ میں نے پریویس والی ویڈیو میں بتایا کہ علیف کے اوپر زبر زیر پیش یا جوئننگ سائن یا کوئی بھی سائن آجاتا ہے تو اس کو ہم علیف نہیں ہی اس کو ہم حمزہ بڑھتے ہیں تو اس لئے اس نے یہاں پر جوئننگ سائن نہیں دیا گیا اس کو اس لئے ہم نے صرف علیف پڑھنا ہے اس لئے علیف جو ہے وہ با کے ساتھ جوئننگ ہو رہا ہے تو مطلب علیف سے پہلے زبر ہے مین جو چیز ہے وہ زبر ہے علیف سے پہلے زبر ہوگا تو ہی علیف مدہ ہوگا علیف سے پہلے اگر زیر یا پیش ہوتا ہے تو علیف مدہ نہیں ہوگا علیف سے پہلے زبر ہو تو یہ علیف مدہ ہوگا اور اسی طرح واؤ سے پہلے پیش ہو واؤ سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا واؤ سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے تو واؤ مدہ نہیں ہوگا یا کے ساتھ پیش کر رہا ہے یا جو پہلے لائلہ لیٹر ہے پریویس والا وہ اگر زیر ہے تو ہی یا مدہ ہے اگر زبر یا پیش ہو تو یا مدہ نہیں ہوگا امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ علف سے پہلے زبر ہو واؤ سے پہلے پیش ہو یا سے پہلے زیر ہو تو ہی علف واؤ یا مدہ ہوں گے ٹھیک ہے اب حروف مدہ کو کتنا اور کیسے پڑھتے ہیں حروف مدہ کو ہم زبر زیر پیش کی طرح نہیں پڑھتے ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کو ہم سٹچ کر کے پڑھتے ہیں یعنی اس کو پھرنٹ کے پڑھتے ہیں یہ ہم اکثر پڑھنے پا کو مسٹر کرتے ہیں کہ علف واؤ یا لکھا ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم زبر زیر پیش کی طرف سے با بھو بھی پڑھ دیتے ہیں نہیں اس کو ہم نے پورے وان سیکنڈ یعنی ایک علف کے برابط دیجئے یعنی آپ اپنی فنگر کو لکھیں اور علف واؤ جب تک آپ کی انگلی جا کر واپس نیچے نہیں آتی تب تک آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہوتا ہے یعنی کھانچ کے پڑھنا ہوتا ہے تو اب اس کے ہجے کیسے کریں یعنی اس کے سپیننگ کیسے کریں وان ٹائم ہم اس کے سپیننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں وان ٹائم ہم ویڈاوٹ سپیننگ پڑھتے ہیں تو اب اس کے سپیننگ کیسے کریں تو آئے میں آپ کو وہ پڑھا دیتی ہوں لیسن اور میں آپ کو پڑھا رہی ہوں گی تو آپ پچھے سپیلز ریپیٹ کریے گا تاکہ آپ کو یہ ایزی لیسن آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم با آلیف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی میں نے اس کو سٹچ کیا اب میں کسیوں کو نکالوں گی بداؤ سپیننگ پڑھوں گی یعنی بداؤ ٹھیٹے پڑھوں گی ہیچے کے بغیرہ با بو دی تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زی تی تا تو تی سا الف زبر سا سا واو پیش سو سا یا دی سی سا سو سی جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زی جی جا جو جیم حا الف زبر حا واو پیش حو حا یا زی حی حا حو خو حی خو الف زبر خو خو واو پیش خو خو یا زی خو 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 دان الف زبر دان دان واو پیش دو دان یا زی دی دا دو دی زال زبر زی زال باو پیش زو دان یا زی 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 زو زی رو الف زبر رو رو باو پیش زو رو 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 ری ز الف زبر ز ز باو پیش زو ز یا زی ز ز زو زی سین ز مولدی زمندی زمالدی زی زی زده زی زی زه زی 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 عروف زبر شه زی زمالدی زی 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 شو شیف سوڈ آلیف زبر سو سوڈ آلیف زبر دو دو آلیف زبر دو 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 یا زیر دی دو دو دی طو آلیف زبر دو طو واو بیش تو طو یا زیر دی طو تی زو آلیف زبر دو زو واو بیش زو زو یا زیر دی زو زو دی این آلیف زبر آلیف زبر دو این واو بیش بیش خو غیو یا زیر دو غیو غو غو غیو فا آلیف زبر فا فا واو بیش فو فا یا زیر دو فا فو فی خو آلیف زبر خو خو واو بیش خو خو یا زیر دو خو 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 آلیف زبر 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 مادلہ موسیقی 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 یا آلیف زبر یا یا بھاو پیش یو یا یا زیر یا یو وی امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیسن نمبر سیون سمجھ آئی ہوگی اگر اس میں کوئی کوسٹران ہے تب تیز کمنٹ ڈوکس پر آ کر مجھے بتائیں اور جزم اور آلیف مطا اور مو مطا جو میں نے آپ کو بتایا اور یہ جو ہاف لیٹرز جوئن ہو رہے ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں میں نے ہاف لیٹرز جو ہے ہاف لیٹرز جو ہے وہ بتائے ہیں تو آجا کے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بل ایک ایک کو پریس کریں نیٹفکشن کو پلیز آن کر لیں اور مجھے دیں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت آپ انشاءاللہ ملینے کے لیٹرز جو میں آپ کو سرا کے لئے کے لئے اللہ پیس